موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک بہت خاص سرین وظیفہ آج کا وظیفہ ایک قرآنی لفظ کا وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ کے سامنے بھی آپ کے پیٹ پیچھے بھی آپ جہاں جس کسی کے لیے بھی اگر دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ دعا وہ حاجت کو فوری طور پر قبول فرما لے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان بھی سن لیجئے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے حبیب پر درود پڑتا ہے آپ کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پڑتا ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندے پر بہت مہربان ہے وہ اپنے بندے کے نصیب بدل دیتا ہے اس کی تقدیر کو سمار دیتا ہے لیکن صرف اس کے او جو محنت کرتا ہے جو محنت اور تگو دو کرتا ہے پھر جو محنت کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کی ہر دعا ہر حاجت کو پورا فرما لیتا ہے اب محنت کرنے والوں میں کون سے لوگ ہیں آپ کے ذہن میں وہ لوگ ہوں گے جو محنت مزدوری کرتے ہیں یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں یا پھر یہ کرتے ہیں کہ دن رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اب ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی ان کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا کر لیتا ہے تو وہ لوگ ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگئے اللہ تبارک و تعالی تو دینے والا ہے اور وہ اس بندے کو ہی دیتا ہے جو تگو دو کرتا ہے جو محنت کرتا ہے تو میرے وہ بہنیں میرے وہ بھائی جو کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پیارے آقا پر درود پڑتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانہ وار پکارتے ہیں تو وہ ہی ایسے لوگ ہیں جن کی ہر دعا ہر چیز قبول ہو جاتی ہے حضرت سعیدنا فضیل بن آیاز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سعیدنا عبداللہ بن نے عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا بروزی غیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہائی بدصورت بڑیا جس کے دان آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے یعنی رشتے داریاں کارتے تھے اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے پھر اس بدنما بڑیا دنیا کو یعنی دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارا جائے گا اے میرے پروردگار میرے پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے اللہ فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو تو دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے یہی مانگئے اللہ تبارک و تعالی مجھے حد سے زیادہ مالدار نہ کرنا کہ میں تیری یاد کو بھول جاؤں تو اللہ سے مانگئے صرف اتنا مانگئے کہ آپ کھا سکیں پی سکیں اس دنیا میں وقت گزار سکیں اللہ تبارک و تعالی تو جب اپنے بندے کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے تو رحمان و رحیم ہو کر قبول کرتا ہے جب بندہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو رب تعالی اسے بخش دیتا ہے اس پر مہربان ہو جاتا ہے اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے آج کا روحانی وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے اس عمل کے کرنے سے اگر آپ بے روزگار ہیں اللہ پاک آپ کو روزگار عطا فرمائے گا اگر آپ کرزدار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کرز سے نجات عطا فرما دے گا اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گا یہ وظیفہ قرآن پاک کے لفظ حامیم لائیون سہرون سے ماخوض ہے حامیم لائیون سہرون یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر مشکلات پہاڑوں جتنی ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنسے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ انہیں صحت روپیہ محبت ہر چیز مل جائے شادی کاروبار رشتہ رشتہ داروں کی مخالفت سے نجاد اور شیطانی اثرات انہیں ان کے اوپر سے ختم ہو جائیں ہر طرح کی خواہشات ان کی پوری ہو جائیں تو وہ آج کا یہ وظیفہ کریں اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے ہر وہ چیز انہیں عطا فرمائے گا جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں تو پہاڑوں سے بھی زیادہ اگر آپ کی زندگی میں مسائب ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد خاص کر کے مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو خاص طور پر کیا جاتا ہے جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لینی ہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے یا باری تعلیٰ میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ کرتی ہوں اور پیپڑھ کے آپ نے تین مرتبہ درود پاک بڑھنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے اب اپنی انگلیوں پر گنتے ہوئے یہ آپ نے لگاتار 66 مرتبہ 66 ٹائم آپ نے سجدے میں پڑھتے رہنا ہے اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے اللہ کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں اللہ تبارک و تعالی سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی تقدیر بدل دے گا آپ کے نصیب جگمگا اٹھیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ کی ذات آپ کو وہاں سے رزق وہاں سے دولت وہاں سے آپ پر رفاتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا آپ کی ہر حاجت ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں اور جنہوں نے ساتھ میں درود پاک پڑا ہے ان بہنوں میں نوری مرزا ہیں نور فاطمہ ہیں رضیہ میسیز علی ہیں نادیہ سعید ہیں اور مجید حان ہیں اور جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں محمد ماز ہیں ممتاز علی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور اس کے علاوہ آصف شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور بھی میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو بورا کریں آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائیں اور اسی طرح سے دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لئے کمنٹ میں دیئے گئے باکس میں آپ لوگ میسج کریں انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا میں شامل نام کروانے کے لئے آپ کو کسرت کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہوگا تاکہ جتنے زیادہ آپ لوگ نام شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور اتنی ہی جلدی آپ کے لئے دعا کروائی جائے گی تو اسی طرح سے تحائف بھیجتے رہیں ہمارے لئے اور آپ کا تحفہ ہمارے لئے صرف اور صرف درود پاک اور کلمہ طیبہ کا ہے تو جتنا ہو سکے اپنا نام دعا میں شامل کروائی جائے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں فی امار اللہ